سبھی بھائیوں کو ہاتھ جوڑ کے نمشکار سسریعکال سلام جے جوان جے کسان ساتھیوں تین دن پہلے لکھیمپور کھیری میں بی جے پی کے گنڈوں دوارہ کسانوں کا نرسن ہار کیا گیا تھا اور اس کے بارے میں ہم کچھ وشیش باتیں آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتے ہیں سنیوت کسان مورچہ ایک بات پشٹ کر دینا چاہتا ہے کہ سنیوت کسان مورچہ اور یوپی سرکار کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے یہ کچھ بی جے پی کے لوگ ان کی آئی ٹی سیل گلت رہ کی چیزیں فیلا رہی ہے گلت دوش پرچار کر رہی ہے جو پرساشن کے ساتھ سرکار کے ساتھ وہاں پہ سنیوت کسان مورچہ کے کسان نیتاؤں نے باتچیت کی تھی وہ باتچیت صرف اتنی تھی کہ جو کسان بھائی ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کا انتیم سنسکار کیا جا سکے کیونکہ ہم لوگ پارتیو شریروں کی بے عد بھی نہیں چاہتے تھے ہم لوگ کوئی راجنیتک ویکتی نہیں ہے لاشوں کے اوپر پارتیو شریروں کے اوپر کسی طرح کی کوئی راجنیتیا کچھ اور بات کہنا ہمارا کوئی ایجنڈا کوئی مقصد نہیں ہے وہاں پہ جو باتچیت ہوئی تھی جو ایک نیونتم جو ایک سمجھوتے کی بات ہوئی تھی وہ صرف اتنے تک تھی کہ ان چار شہید کسانوں کا ان کے پارتیو شریروں کا انتیم سنسکار کیا جا سکے ہماری مانگ ابھی بھی وہی ہے کہ کینڈری اے گرہ راجع منتری اجے مشرا کو برخاست کیا جائے ان کے بیٹے آشیش مشرا جس کے خلاف دھارہ 302 رنے سنگین دھاراؤں کے تحت مقدمہ درج ہے اس کو جلد سے جلد گرفتار کر کے سلاکھوں کے پیچھے بھیجا جائے جب ان شہید کسانوں کی جس دن انتیم ارداس ہوگی یدی اس سمجھ تک ہماری مانگوں کو پورا نہیں کیا گیا تو سنیوک کسان مورچہ ایک بہت بڑا نرنے نشطی طور پر لے گا یہ بات ہم سپشٹ کر دینا چاہتے ہیں یہ چیتاؤنی سرکار کو سیدھے سیدھے ہم دینا چاہتے ہیں اور یہ سرکار ہماری کسی بھی بات کو یدی ہلکے میں لینے کی گلتی کرے گی تو اس کا کھامیاجہ مودی سرکار اور یوگی سرکار کو بھگتنا پڑے گا اور دوسری بات کئی جگہ سے یہ بات معلوم پڑی کہ ہمارے ہی کسان نیتہ جو اس پورے حملے میں اس نرسنہار میں بہت گمبیر روپ سے گائل ہو گئے تھے آدنیہ تیجندر سنگھ ورک جی جن کا ابھی گڑگاؤں کے میدانتہ آسپٹل میں علاج چل رہا ہے انہی کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی جبکہ ویڈیو میں یہ صاف طور پر دکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے پیچھے سے ایک گاڑی آتی ہے تھار گاڑی آتی ہے تیجندر ورک آگے چل رہے تھے اور پیچھے سے وہ گاڑی ان کو روندتے ہوئے چلی جاتی ہے تو یہ ایک بہت بھدہ مجاک کیا ہے وہاں کی سرکار نے یہ تو وہی بات ہوگی کہ اُلٹا چور کوتوال کو ڈاٹے جس کسان کو جن کسانوں کو کچلا گیا انہی کسانوں کے اوپر ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے اور جو لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے جو لوگ کچھ دن پہلے کسانوں کا کھلے آم دھمکی دے رہے تھے جن بی جے پی کے گنڈوں نے کسانوں کو کچل دیا وہ سریاں بہار آجاد گھوم رہے ہیں ان پہ کوئی کاروائی نہیں ہو رہی لیکن کسانوں کو ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہو رہی ہے ساتھیوں یہاں پہ ایک سوال ہے کہ یہ بھی کھڑا ہوتا ہے ایک سبھی دیشواسیوں کو ایک ہم بات کہنا چاہتے ہیں یہ تین تاریخ کو بی جے پی کے گنڈوں نے صرف کسانوں کو نہیں کچلا کسانوں کے ساتھ ساتھ اس دیش کے سمیدھان اور اس دیش کے لوکھتنتر کو بھی کچلا ہے یدی آج سبھی دیشواسی کسانوں کے ساتھ کسانوں کے حق میں کھڑے نہیں ہوئے تو یہ بات یاد رکھئے گا کل کو یہ بے لگام راج نیتہ آپ کو بھی اپنی گاڑی کے ٹائروں کے نیچے کچلنے کا پریاس کریں گے یہ ہر آواج کو دبانے کا پریاس کریں گے یہ ہر اس آواج کو بند کرنے ہی کوشش کریں گے جو آواج حق کے لیے اٹھے گی جو آواج دھکاروں کے لیے اٹھے گی جو آواج نیائے کے لیے اٹھے گی جو آواج سچ اور ستے کے لیے اٹھے گی ہر اس آواج کو کچلنے اور دبانے کا پریاس ان کرور راج نیتہوں دوارہ کیا جائے گا کل کے دن یدی آج آپ لوگوں نے ایک جھٹ ہو کے ہی کھٹے ہو کے کسانوں کے پکش میں کسانوں کے حق میں آواج نہیں اٹھائی تو وہ ان شہید کسانوں کی ماں کے آسو سب لوگوں نے دیکھے ہوں گے جو ان چار کسانوں نے شہادت دی اس سے پہلے ست سو کسانوں نے شہادت دی وہ شہادت اس لیے دی تاکہ ہماری دیش کی آگے آنے والی پی ڈی کا بویسے سروکشیت رہ سکے ہماری آگے آنے والی پی ڈی آجاد ملک آجاد بھارت میں سانس لے سکے ہم لوگ آرثی گلامی راج نیتی گلامی سے بچے رہیں اس لیے ان کسانوں نے شہادت دی ہے اور میں پورے دیش واسیوں کو یہ وشواس دلانا چاہتا ہوں بہت سارے دوستوں کے بہت سارے ساتھیوں کے سوال آئے جو ہمارے ساتھی ہیں کہ سنید کسان مورچہ اس گھٹنا پہ کیا کر رہا ہے سنید کسان مورچہ کوئی قدم کیوں نہیں اٹھا رہا یہ سوال آئے میں آپ کو یہ وشواس دلاتا ہوں سنید کسان مورچہ ایک جمعہ دار سنگھٹن ہونے کے ناتے بہت گمبیرتہ سے انہیں سب چیزوں پہ وچار کر رہا ہے سب چیزوں پہ چرچہ کر رہا ہے اور آپ کے وشواس کو ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے جو بھارت کے کروڑوں لوگوں کا وشواس سنید کسان مورچہ پہ ہے وہ وشواس ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے سنید کسان مورچہ یہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ یدی ان شہید کسانوں کی انتی مرداز تک ہماری مانگے پوری نہیں کی گئی یدی کیندریہ گرہ راجہ منطری کو برخواست نہیں کیا گیا یدی آسیش مشرا کی گرفتاری نہیں ہوئی تو سنید کسان مورچہ کوئی ایسا بڑا کارکرم دے گا کہ یوگی اور موڈی سرکار کے پیروں کے نیچے کی جمین کھسک جائے گی اور ہمیں یہ بھی بات کہتے ہیں کہ یہ گھٹنا صرف تین تاریخ سے نہیں دیکھی جانی چاہیے یہ گھٹنا دیکھی جانی چاہیے اس دن سے جب آجائے مشرا کیندریہ گرہ راجہ منطری جن کی جمعہ داری ہے کہ وہ دیش کی آنترک سرکشہ کا دھیان رکھیں وہ گرہ راجہ منطری کھلے عام سرے عام گنڈوں موالی جیسی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں اور کسانوں کو کہتے ہیں کہ ان کو لکھیم پور کھیری چھڑوا دیں گے ان کو یوپی چھڑوا دیں گے جو یہ بات کہتے ہیں یعنی اس سمیں موڈی سرکار نے پردھان منطری نے گرہ منطری نے اپنے گرہ راجہ منطری کی اس بات کا سنگھیان لے کے ان پر کاروائی کی ہوتی تو شاید یہ تین تاریخ وڑا نرسنہار نہیں ہوا ہوتا لیکن موڈی سرکار اوپر سے لے کے نیچے تک سوتی رہی اور ہم تو کہیں گے نہ صرف سوتی رہی بلکہ کینڈریہ گرہ راجہ منطری کی گنڈوں جیسے کاموں کا ساتھ دے رہی ہے لگاتار تو اس کے لیے پوری سرکار جمعیدار ہے اسی دن ہریانہ کے مکہ منطری سمیدھان پہ سمیدھانک پت پہ بیٹھے ہوئے منورلال کھٹر کہتے ہیں کہ لٹھے تیار کرو لاتھیاں اٹھاؤ تو کیا یہ ایک مکہ منطری کی بھاشا ہے کیا وہ مریادت بھاشا بول رہے ہیں کیا وہ ہریانہ میں دنگے کرانا چاہتے ہیں اور یدی ان کو آلہ کمان کی پرمیشن نہیں ہے ایسی بھاشا بولنے کے لیے تو ان کو اب تک برخاست کیوں نہیں کیا گیا تو سیکھ کسان مورچہ کی یہ بھی مانگ ہے تیس طریقے سے بدماشو جیسی بھاشا بولنے والے مکہ منطری منورلال کھٹر کو برخاست بھی جلد سے جلد کیا جائے اور انت میں پھر میں یہ کہوں گا کہ سبھی دیشواسی سیوت کسان مورچہ پر پورا وشواس رکھیں سبھی پرتنی دیوں پر کسان مورچہ پر پرتنی دیوں پر وشواس رکھیں آپ کے وشواس کو ہم کٹنے نہیں دیں گے آپ کے وشواس کو کبھی کم نہیں ہونے دیں گے یدی آپ کے وشواس کو بڑھائیں رکھنے کے لیے ہمیں اپنی بھی قربانی دینی پڑی تو اپنی قربانی دے دیں گے اپنا شیش کٹا لیں گے لیکن آپ کے وشواس کو کمجور نہیں ہونے دیں گے یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے بس آپ صحیم رکھئے آپ دہریے رکھئے جو کچھ بی جے پی کی آئی ٹی سیل جو غلط چیزیں پھیلا رہی ہے کسانوں میں ہی کسانوں کے اندر بھرم پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں سے بچئے سیوب کسان مورچہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آپ کے وشواس کو ہمیشہ ہم بنا کے رکھیں گے بہت بہت دھنیواد